سبسکرائب کیجئے ڈیلی ٹرننگ نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے یعنی کہ آج ہمیں پتا چل ہی چکا ہے کہ کون ہے سیزن بارہ کا وینر لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پورے اپیسوڈ میں کیا کچھ خاص ہوا تو شروعات ہوئی تھی وہاں سے جہاں پر بیگوز کے فنالے میں ایمٹری ہوتی ہے سلمان خان کی اور سلمان خان سب سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آج پرین فنالے ہیں اور پوری سیزن کا سفر کس طرح سے رہا وہ سب ہی کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد سلمان خان بتاتے ہیں شریسن اور دپکا کے بارے میں کس طرح کی ان دونوں کی جرنی رہی اور پھر بتاتے ہیں کہ ان کا ایک دانس پرفورمنس ہے اور پھر بیگوز کے گھر کے اندر شریسن تر دپکا کا دانس پرفورمنس ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے شریسن تر دپکا نے کچھ کچھ ہوتا ہے کہ کانے یہ لڑکا ہے دیوانہ پر ڈانس کیا تھا اس دوران ان دونوں کی کمسٹری دیکھنے لائے کہ ان دونوں کا جو بہن بھائی والا بہن ٹائن کی ڈانسن میں وہ کمسٹری سافتور پر نظر آئی اس دوران انہوں نے بے کس کے پورے کھر کو یوز کیا اور پورے کھر میں وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے اس دوران انہوں نے سلم بجھنگی بھائی جان کے گانے پر بھی ڈانس کیا دو دھڑکا میتن اور ان کے ڈانس پرفورمنس کافی امپریسیف ہوتی ہے اس کے بعد سلمان خان بتاتے ہیں توپ 5 کنٹسٹن میں شامل، شریسان، رومل اور کے بی کے بارے میں اور بتاتے ہیں کہ اب ان کی دانس پرپورمنس ہے اور پھر ان تیروں کی اینٹری ہو دی ہے بڑی ہی سولیڈ اور یہ دھما کے دار ایک کیج کے اندر ویڈیو سے بندے ہوئے یہ تیروں پڑے ہی جوش کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر گانا شروع ہوتا ہے کھلی بھلی اور بھٹی روز دانے پر تانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان تیروں کی یہ دانس پرپورمنس کا بھی اینٹری ہوتی ہے اس کے بعد گرینڈ سنالے میں اینٹری ہوتی ہے بھارتی جیسے کہ پہلے آئی تھی ویسے ہی اس بار آئی ہے سلمان خان کی وائف بند کر اور اور سیدھا آتے ہی سلمان خان سے لپٹ گئی اور کہا کہ آپ کی پتنی ہوں من سے ہم دونوں پتی پتنی ہیں اور سلمان خان ساتھ وقت اور انکار کر دیتے ہیں تمہاری پتنی نہیں ہوں اور بھارتی کہتی ہیں کہ مان لیجینا کہ آپ مجھ سے پیار کر دی ہیں اس دنیا کے سامنے اظہار کر دی جب نے پیار کا اور سلمان خان کہتے ہیں کہ یہ بات تو سچ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور بھارتی اس پر بہت زیادہ خوش نظر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دنیا والوں بگ بوس کوئی بھی جیتے لیکن ان کا دل میں نے جیت لیا ہے اور ان کے لیچ کی موجبسیز میں جاری لیتی ہیں اور پھر وہ اپنے شو خدروں کے کھلاڑی کو لے کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے تم اتنی باتیں کر رہی ہو روہد تمہیں سن رہے ہوں گے اور پھر اینٹری ہوتی ہے روہد اور باقی کنڈیسنس کی اور پھر وہ اپنی جنی کو لے کر یہاں پر بتاتے ہیں کہ ارجنٹینہ میں ان کی جنی کس طرح سے رہی اور کچھ اسفیریں بھی دیکھی جاتی ہیں اور اس دوران خطروں کے کھلاڑی کے کنڈیسنس کے ساتھ سلمان خان کافی مزدی کرتے ہوئی نظر آتے ہیں اور پھر روہد اور کنڈیسن چلی جاتے ہیں اس دوران سلمان خان دیپک تھاکور کی بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں ان کی جنی کو لے کر اور اس دوران سومی خان کو لے کر ان کا کرش ان سب کو لے کر وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اب باری ہے دیپک تھاکور کی ڈانس پاپومنس کی اور دیپک تھاکور کی پاپومنس بڑی ہی پرومانٹک نظر آتی ہے کیونکہ وہ اپنا گانا پیا میں بہراغی پر ڈانس کرتے ہیں اور اس دوران ان کی دانس پرفومنس میں ان کا زادہ دیوی نظر آتی ہے سومی خان اور ان دونوں کی بیچ کی کیمسٹری واقعی دیکھ میں لائک ہوتی ہے کیونکہ جو پیار بھی فکر تھاکو کی آنکھوں میں سومی خان کے لئے ہوتا ہے وہی سیم پیار وہی چاہت سومی خان کی آنکھوں میں بھی فکر تھاکو کے لئے نظر آتی ہے اور ان دونوں کی یہ ڈانس پرفومنس واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہے ایسی ہی کئی ساری رومانٹک دھما کے داروں اینجیٹک پرفومنس ہمیں پورے گران فنالے کے دوران دیکھنے کو ملتی ہے اسی دوران گھر کے اندر اینٹری ہوتی ہے بھارتی سنگھ کی اور بھارتی سنگھوں ڈاپ 5 کنٹسنس کو بہت زیادہ خودگوداتی ہوئی نظر آتی ہے اس دوران بھارتی سنگھ پتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ گھر سے باہر جانے کے بعد کیا کریں گے لیکن آپ کی فنس نے سوچیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس دوران میں کچھ فیریوز دنھاتی ہیں تو اس دوران کرنویر بھارا کی ایک فن یہ کہتی ہے کہ کرنویر بھارا کو گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایکٹنگ کرنی چاہیے یہ سننے کے بعد سارے گھر والوں کی خسی نکلاتی ہے اور کرنویر بھارا خود یہ بات کہتے ہیں اب میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ 18 سالوں سے میں کر کیا رہا تھا لیکن میں آپ کی اس بات پر ضرور گھر کروں گا اور میں پیشہ ٹی وی پر ایکٹنگ کروں گا اس شو سے باہر جانے کے بعد اور دیپک تھاکور کے بارے میں ایک ویقتی یہ کہتے ہیں کہ دیپک تھاکور کو شو سے باہر نکلنے کے بعد بلمر بننا چاہیے اور اس بات پر بھی سارے گھر والی کافی ہستی میں نظر آتے ہیں اور بھارتی سنگھ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی شکل نہ بڑی پہنی سی لیے اس لیے ان کو لگا ہوگا کہ آپ بلمر بننے چاہیے ایک اور شخص ہوتے ہیں جو دیپک تھاکور کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیپک تھاکور اگر سنگر نہ ہوتے تو انہیں ایکٹر ہونا چاہیے اور اسی بات کو لے کر بھارتی سنگھ ان سے ایک سوال کر لیتی ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس ایکٹرس کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ دیپک تھاکور کہتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے کہتے ہیں اور بھارتی کہتی ہیں ایسے بھول رہا ہے جیسے ایک بچہ برگر کی دکان پر جا کر کہتا ہے کہ وہ والا برگر ہوگا اور اسی دوران سلمان خان ایک ایک کر کی ٹاپ 5 کنٹیسنس میں سے صدرشوں کو باہر بلاتے ہیں اور وہ اس ریس سے باہر ہو جاتے ہیں جیسے کی شروعات میں وہ باہر بلاتے ہیں رومیل چودری کو اور وہ اس ریس سے باہر ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بلاتے ہیں کرنویر بہرہ کو اور وہ بھی ریس سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بچاتے ہیں ٹاپ ٹھو سدشے اور پھر سلمان خان باہر بلاتے ہیں دپکہ ککر ابراہیم کو اور ان کا بھی سفر یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر بچھتے ہیں ٹاپ ٹو کنڈیسنز یعنی کی شریسانت اور دیپک تھاکر اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بندہ ہوتا ہے بگ بوز سیزن بارہ کا اپنے نار تو دوستو یہ تھی بگ بوز سیزن بارہ میں سب ہی کنڈیسنز کے بتائے گئے آخری دن یعنی کی ٹرین فنالے کی ہائلائٹس اور اگر اسی طرح سے بگ بوز سے جوڑی ہر خبر آپ سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ کو بگ بوز سے جوڑی ہر لیٹیسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے یہی ملے گی اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے بیوز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹیسٹوری رسی نیوز کے لیے